اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے وزو مان میں رکھے جی تو ویورز شکرگندی ہو اور ساتھ تو املی کی چٹنی اور چاٹ مسالہ اور کھٹے لیمن تو کس کا دلی کرتا ہم بھی شکرگندی کھائیں تو آج ہم آپ کو شکرگندی کی بہت آسان ریسپی بنائیں گے جس سے آپ صرف دو منٹ میں شکرگندی بنا کے تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لکھے جو نہائیت مہدبان اور رحم کرنے والے ہیں جی تو ویورز یہاں پہ ہم نے شکرگندی کو رکھ دیا ہے سینگ کے اندر اور اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے واش کر لینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے شکرگندی لگتی ہے زمین کے اندر اور اس پہ مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جب بھی آپ شکرگندی اس کو بوائل کریں اس سے پہلے آپ نے یہ پروسیجر لازمی کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کو ہم نے کھلے پانی میں ڈالنا ہے اور تھوڑی دیر اس کو ڈپ رکھنا ہے تاکہ اس کی جو مٹی ہے نا وہ نرم ہو جائے اور جب اس کی مٹی نرم ہو جائے تو اس کو مل کے آپ اچھی طرح سے دھولیں اس طرح سے دھو کے آپ اس کو رکھ دیں ایکسٹینر میں اور جب ساری شکرگندی آپ کی دھول جائے گی نا تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ شکرگندی کے جو سائیڈوں کے کنارے ہیں نا یہ آپ نے کٹ کر دی لیں دونوں سائیڈوں سے آپ ان کناروں کو کٹ کر دیں اور اگر کہیں سے شکرگندی آپ کو کوئی پیس خلاب نظر آ رہے تو اس کو بھی ہم نے کٹ کر دینا ہے تو اسی طرح میں نے یہاں پہ سارے شکرگندی کے اوپر اور نیچے کے جو کنارے ہیں نا ان کو میں نے کٹ کر لینا ہے یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ شکرگندی ہم نے ساری تقریباً کٹ لی ہے اور اس میں کچھ شکرگندی پتلی ہے اور کچھ موٹی ہے جو پتلی شکرگندی ہے نا وہ تو پورے دو منٹ میں آپ کی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور جو موٹے پیسیز ہیں اس کو تقریباً پانچ منٹ لگ جاتے ہیں تو یہاں پہ شکرگندی دیکھیں تھوڑی سی خراب تھی اس کو میں نے یہاں سے کٹنگ کر کے نکال دیا ہے تو اسی طرح باقی شکرگندی بھی ہم نے ساری تیار کر لی ہے تو اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو بوائل نہیں کرنا شکرگندی کے پیسیز آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی بڑے بڑے پیسیز ہیں تو اس کو ہم بہت آسانی سے اور بہت جلدی اس کو پکا کے لیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے لے لینا ہے ایک پریشر ککر اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے دو گلاس پانی اور پانی ڈالنے کے بعد جو پریشر ککر کی جالی ہوتی ہے نا یہ ہم نے اوپر رکھ دینی ہے اگر آپ کے پاس جالی والا پریشر ککر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹینڈ لے کے اس کے اوپر رکھ لیں جو پانی سے انچا ہو تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر شکرگندی سیٹ کر لینی ہے میں نے یہاں پہ تقریباً چار پیس رکھے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ ڈالوں گی نا تو وہ پھر مشکل ہو جائے گی تو اسی لئے چار پانچ پیس ہی رکھے ہیں پہلے میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے موٹی شکرگندی اس کے بعد جو پتلے پیسیز ہیں وہ میں لیدہ بنا لوں گی کیونکہ وہ جلدی پاک جائیں گے اور موٹے پیسیز کو ہم ٹائم لگے گا تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا جو کیل ہے نا یہ اوپر ہو گیا ہے اور اس کا پریشر بولنا شروع ہو گیا ہے اب یہاں سے ہم نے ٹائم کو نوٹ کرنا ہے اور پورے پانچ منٹ کا ہم نے ٹائم چیک کر لینا ہے اور جب پورے ہمارے اس کو پکتے ہوئے چولا ہم نے یہاں پہ نارمل رکھنا ہے بلکل لو نہیں رکھنا اور جیسے ہی پورے پانچ منٹ ہوں گے فلیم ہم نے کر دینا ہے آف اور شکرگندی کا اس کو چیک کرنے کے لیے ابھی ہم نے نہ تو اس کا ویڈ چھیڑنا ہے اور نہ ہی ہم نے ککر کو چھیڑنا ہے اس کو آپ نے اسی طرح پڑے رہنے دینا ہے اور جب اس کی ساری ہیٹ جو ہے خود با خود ختم ہو جائے ککر تھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے پریشر کو کھولنا ہے ادر وائز آپ نے پریشر کو نہیں کھولنا اور یہاں پہ ہم چیک کر رہے ہیں شکرگندی ہماری پانچ منٹ میں ماشاءاللہ بہت اچھی سی بن کے تیار ہو گئی ہے جب باقی ہماری جو رہ گئی ہے اس کو بھی میں تقریباً میں نے کر لیا تھا وہ پتلی تھی اور اس کو صرف دو منٹ ہی لگے تھے میرے نا تو یہاں پہ شکرگندی ہماری تیار ہو گئی ہے اگر آپ کی سخت رہ جائے تو آپ اس کو دوبارہ سے ہیٹ میں رکھ کے ایک دو منٹ کے لیے کر سکتے ہیں تو شکرگندی کے لیے چیزیں ہمیں چاہیے ہیں یہاں پہ املی کی چٹنی چاٹ مسالہ لیمن اس کے بغیر آپ کو پتہ ہے شکرگندی کا مزہ ہی نہیں آتا نا اور یہ اتنی اچھی ماشاءاللہ بہت کے تیار ہو گئی ہے نا کہ اس کے چھلکیں ہمیں چھوری سے اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی ہاتھ کی مدد سے اس کے چھلکیں آرام سے سارے اتر گئے ہیں یہاں پہ میں نے دو پیسی چھیلے ہیں جتنی ہمیں ضرورت تھی تو ان کو چھیل کے تو ہم نے ان کو کر لیا ہے کٹنگ کٹنگ آپ اپنے کیوب جس طرح آپ کٹنگ کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے اس کے پیسیز آپ کٹنگ کر لیں اور کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی لک تو یہاں پہ ہم نے اس پوچکور کیوب میں کٹنگ کر لیا ہے اور اس کے پیسیز ہم نے کر کے یہاں پہ رکھ لیا ہے تو اسی طرح دوسرا پیس بھی میں نے لینا ہے اس کو بھی میں نے اسی طرح کٹنگ کر لینا ہے اور دونوں پیس کٹنگ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کو دے چکی ہوئی ہوں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ اس طریقے سے چٹنی بنائیں املی آلو بھارے کی آپ کی بہت زبردست چٹنی بن کے تیار ہو تو یہاں پہ شکرگندی ہم نے کٹ لیے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر ڈال لیں گے لیمن اور لیمن کے بیج آپ پہلے ہی نکال لیں ہلکا سا آپ لیمن کو پریس کریں گی نا تو لیمن کے بیج نکل جائیں گے اور آج کل ویسے بھی لیمن یہ دوسرے آ رہے ہیں تو اس کو جب آپ لیں تو کوشش کریں زیادہ پکے بھی نا تھوڑے گرین گرین آپ لیں نا تو وہ لیمن آپ کے کافی زیادہ دن چال جاتے ہیں جو ییلو لیمن ہوتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے ساتھ املی کی کھٹی میٹھی چٹنی اس پہ ڈال لی ہے اور ساتھ ہی ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ اور ما شاء اللہ الحمدللہ بہت مزیدار ہماری شکرگندی بن کے ہو گئی ہے تیار تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دستخان اس کے حلال سے برا رکھے اور زیادہ تندرستی اور زندگی کے ساتھ اپنی ہر نعمت کھانی نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنا ملاو قتم کرتے ہیں ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ